موسیقی علی گڑھ کے بعد اتر پردیس کے کئی زیلوں میں معصوم بچوں کے ساتھ درندگی کی خبر آنے سے پورے دیس میں آیاکروش کا محل ہے پی ایم موڈی کی سانسید چھتر وارانشی کے لوگ اس گھٹنا سے ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں جس سے لوگ اپنے گھروں کے باہر سرکار سے اپنی بیٹی کی سرکچہ کے لیے گوہر لگا رہے ہیں کاشی کے لوگ اپنے گھروں کے باہر ایک پوشٹر لگا رکھا ہے جو چرچہ کا وشے بنا ہوا ہے لوگوں نے اپنے گھر کے باہر سرکار سرکچہ دے کیونکہ گھر میں بیٹیاں ہیں ایسے پوشٹر لگائے ہیں آپ کو بتا دیں گھروں کے باہر آپ نے نو پارکنگ اور بھگوان کی لگی تصویریں تو دیکھی ہوں گی لیکن ان دنوں پی ایم موڈی کے سانسید چھتر کے لوگوں نے اپنی بیٹی کی سرکچہ کے لیے سرکار سے گوہر لگاتے ہوئے سلیگن آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں بارانشی کے لقصہ علاقے میں لگے پوشٹر لگانے کے اس تھانی لوگوں کا کہنا ہے کہ جس طرح سے اتر پردیس میں لگتار بیٹیوں کے ساتھ ہونے والی گھٹنا سامنے آ رہی ہیں اس سے وہ کافی ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں لوگوں کی مانے تو جس طرح کی گھٹنا آلی گھڑ میں ہوئی ویسی گھٹنا ان کی بیٹی کے ساتھ نہ ہو اس لیے وہ اپنے گھروں کے باہر پوشٹر لگائے ہوئے ہیں کہ راستے سے گزرنے والی لوگ اسے دیکھیں تاکہ وہ ہمارے گھر کی بیٹیوں پر بری نظر نہ ڈالیں اور وہ اپنے گھر کی بیٹی کی طرح ہماری بیٹیوں کا بھی سمان کریں لوگوں نے سرکار سے اپیل کی کہ سرکار ان کی بیٹیوں کو سرکشہ دے وارنشیسی جنیت خان لائک ابھی تک بیٹیوں کی سرچھا اور تو کی سرچھا دیلے کی اس کریں کی بنارس میں ہم جہاں کہیں بھی جا رہے ہیں یہاں بھی کچھ ایسا چل رہا ہے جہاں لڑکیوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے یہ آپ کو پورے محلے میں لوگ لگایا ہونا ایسا ہاں جی ہمارا پورا محلہ ہمارا پورا بنارس اس کو پوری طریقے سے سپورٹ کر رہا ہے کیا لگتا ہے سرکار نہیں سن پاری کر پاری ہے سرکار سن پاری ہے نئی سرپاری ہے اس کرتی ہے تو سامنے اگر سرکار سن پاتی تو یہ ایسا کیسے سے نہیں ہوتے یہ سرکار اندیکھی کر رہی ہے جی بلکل اندیکھی کر رہی ہے کیونکہ آج نئے کل ہر دو مہینے میں ہر تیس کے مہینے میں کچھ جس سے بڑی بڑی گھٹنائے ہو نہیں چاہی نرخیہ ہو چاہی یہ ہو بہت سارے ایسا ادھاران ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے لگا رکھتا ہے ایسا ادھاران ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے لگا رکھتا ہے ایسا ادھاران ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے لگا رکھتا ہے میرا نام پوجا سرما ہے پوجا یہ بتائیے آپ نے گھرد باہر یہ پوٹسر لگا ہوا ہے کیا اس کے پیچھے کیا وجہ سے ہے کیونکہ لگایا جہا ہے حالی میں جو یہ علی گھرد میں جو گھٹنا گھٹی ہے ایک چھوٹی سی بچھی کے ساتھ اس کو جب ہم لوگ سنیں تو یہ صحیح نہیں ہے تو اس کو ہمیں لگا کہ اس پر آواز اٹھانے چاہیے جس کے کارنڈ اس کا آواز اٹھانے کے ایک طریقہ کیا ہے حلہ کر کے بولنے سے تو کسی کو کچھ فرق پڑھنے والا ہے کم سے کم یہ بورڈ لگانے سے یہ رہ گا کہ کم سے کم سامنے والے کو یہ تو سمجھ میں آئے گا کہ نہیں ان کو بھی اس نیوز کا پتہ ہے جس کے کارنڈ منے یہ ایک چھوٹا سا پہل کیا ہے کہ بورڈ لگا کے تاکہ یہ چیز دیکھے اور اس چیز کے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ کم سے کم ان کو بھی معلوم ہے اور ان کو بھی اس چیز کو لیے پریشانی ہے اپنے گھر میں بچیاں ہیں سب کے گھر میں بچیاں ہیں ان کی سرکچہ کے لیے تو چھوٹا سا ایک پہل ہے بیا چندریش نائن پانڈے نام ہے چندریشی یہ جو بورڈ لگا ہے کیا ہے یہ کب لگا ہے کب دیکھا آپ لوگوں نے ہم لوگ بیا صبح اٹھے تو اس بورڈ کو ہم لوگ نے دیکھا کہ سرکار سرکچہ دے کیونکہ گھر میں بیٹیاں ہیں ہم لوگ کے اگل بگل سو سوہ سو گھر ہیں ہم نے ان سبھی گھروں پہ یہ بورڈ لگا ہوا دیکھا کیا لگتا ہے کیوں ایسے بورڈ لگے ہوئے ہیں لگتا تو کچھ نہیں ہے لگنے کو تو بہت کچھ لگے گا جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں سرکار ہمیسا بیٹیوں کے اوپر ابھیان چلا رہی ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھا ہو بیٹیوں کے لیے ہر ایک سرکچہ خالی یہ کاغذوں پہ لگاتر دکھائی دے رہا اگر جمین پہ دکھائی دیتا تو اس محلے میں اس طرح کا بورڈ نہیں دکھائی دیتا اس محلے میں کیا ہمیں لگتا ہے کہ پورے اگل وگل اور بھی جگہ بورڈ لگے ہو ہم لوگ تو محلے میں ابھی دیکھ رہے ہیں تو ابھی محلے کی بات بتا رہے ہیں